اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیرے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقی آپ کی تمام پریجانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ باقی آپ کی تمام سگیرہ قبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے اور آپ کو پانچہ وقت کا نمازی بنا دے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنی جا رہی ہوں تو خط نایاب ہے یہ میرے دیکھیں ان بہنوں بھائیوں کے لئے ہیں یا ان پریشان لوگوں کے لئے ہیں جن کو یہ ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا یا کوئی ایسا مسئلہ ہے دیکھیں شریعت کے خلاف نہ جائیں شریعت کو مدنظر رکھ کے عمل کریں ٹھیک ہے میں اس چیز کی اجازت نہیں ہوں گے کہ آپ اس کا غلط اسمائل کریں اگر اگر بہت زیادہ ایسا کوئی مسئلہ ہے جس کی پریشانی ہے تو پلیز کمنٹ سپوکس میں رابطہ کریں تاکہ آپ کو اس کی اجازت دی جائے اس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں اور کس لئے کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ میرے عملیات کی دنیا میں جو ہیں بہت سارے پریوں کے عمل میں نے پوسٹ کیے تو ایک بھائی کا مجھے کمنٹ سایا کہ کہ میرے جمیلہ پری کو تسخیر کیا ہوا ہے وہ میں نے تسخیر کر لی ہے تو آپ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں اس کے ساتھ غلط کام کر سکتا ہوں نمبر ایک تو بات اچھی ہے کہ انہوں نے پوچھا ضرور ہے اگر عمل کیا ہے تو پریوں نے پوچھا ضرور ہے لیکن دیکھیں کہ یہ بات غلط ہے اس کا شریع آپ تو خوش قسمت ہو گیا آپ کے پاس اس کی حاضری ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ ان کا غلط استعمال کرو گے تو ایک منٹ ایک لمحہ نہیں لگے گا ان کے غائب ہونے میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا راکے سناتے ہوں میرے والد صاحب کے جو تھے کوئی مرید تھے تو وہ آئے وہ اس چیز پر بہت دیوانہ دے کے ہم ایسا کریں کہ مطلب کہ عمل کیا انہوں نے اور بہت بڑا عمل کیا تھا اور بہت محنت کا عمل کیا تھا کمز کم تین مہینے کا وہ عمل تھا جو انہوں نے بہت زختی سے کیا لیکن کیا تھا عمل میں مکمل کامیابی حاصل کی ٹھیک ہے اور سات پریوں کا عمل تھا ٹھیک ہے تو وہ عمل پانی میں کھڑے ہو کر کرنا تھا انہوں نے بہت محنت کی اور انہوں نے عمل کو مکمل کیا اور وہ کامیاب بھی ہو گئے تو لیکن کیا ہوا صرف اور صرف انہوں نے اتنا کہا کہ ظاہر ہے جب ان سے وعدہ ہوا یہ جب ان کی اپس میں بات ہوئی تو انہوں نے اپس میں یہ بیٹھو ڈیسائیڈ کیا کہ کیا ہم آپ سے مطلب کہ بات کر سکتے ہیں کوئی غلط بات یہ تو بات نہیں کی تھی انہوں نے نہ ہی انہوں نے اس چیز کی شرائط طے کی تھی لیکن انہوں نے یہ شرائط طے کی تھی کہ آپ ہم سے کبھی کوئی غلط بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے وہ ساتھ بہنوں کا جونسہ تھا نا وہ عمل تھا ساتھ بہنیں تھی وہ جنزادییں تھیں تو وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی پریوں کے مطلب کہ جنزادییں پریوں ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے پر وہ مسلمان ہوتی ہیں یعنی کہ نور کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو میری باس انہیں اس نے کیا کیا صرف اس نے اتنا کہا اس نے ایک پری سے مطلب کہ وہ پیار کرنے لگ پڑا یا ٹھیک ہے تو اس نے یہ کیا اس پری کو نہ تقلیب دینا شروع کر دی نمبر ایک دوسرا نمبر دو اس نے کیا کیا اس کو کہنے لگ پڑا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ بہت روئی بہت دروئی اس نے کہا کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتی یا مجھے مطلب کہ ایسا نہ مجبور کریں ٹھیک ہے تو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں لیکن وہ بیمار ٹڑ گئی بہت زیادہ پریشان ہے پھر اس کی فیملی یعنی کہ جنات آج بھی میرا خیال ہے وہ مرین میرے والے صاحب کے پاس آتے ہیں اب وہ اسے دعائی لے کے جاتے ہیں لیکن آج بھی وہ بیمار ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک تو غلط طریقہ اختیار کیا ان سے غلط باتیں کی غلط طریقہ پھر ان کے گھر والوں نے جو جنات تھے جنات کے سردار تھے انہوں نے پھر اس کو سبق سکھایا ٹھیک ہے تو آج بھی وہ ٹھیک نہیں ہوئے تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال لکھیں چھوٹا سا پیغام تھا اس وضائف میں جے لگا کے مجھے دینا چاہیے تو آج میں آپ کو جنسا وضائف بتانے جا رہی ہوں یہ ایسے لوگوں کے لئے ہیں جو میرے بہن بھائی گھروں میں پریشان ہیں جو اس سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قلبی محبت یعنی کہ دل سے دلی محبت جو ان سے ہے نا وہ بہت کمی پیشی رکھتی ہے تو آپ نہیں لگا رہنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ سے مطلب کہ پیار نہیں کرتا اور آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ سے پیار کرے کہ آپ نے صرف اور صرف جو سکرین کے اوپر المائدہ کی جو ہے آیات چل رہی ہے صورت المائدہ کی تو یہ آپ نے آیات پڑھنی ہے جھوٹی سی آیات ہے اس آیات کو آپ نے کسی مٹھائی کے اوپر دن کر کے تو جس سے آپ کو مطلب کہ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ کی محبت اجاگر ہو جائے آپ کی محبت اس کے دل میں بلند ہو جائے تو اس کو کھلا دیں صرف مٹھائی کے اوپر مٹھائی تھوڑی سے بھی ہو مٹھا کوئی سا بھی ہو لیکن ہو مٹھائی اگر جیسے کوئی گھر میں سے کوئی بڑے بزرگ یا رہا ناراض آتے ان کو بھی یہ ہم دے سکتے ہیں ٹھیک ہے مٹھائی کے پر پڑھائی کر کے تو دے سکتے ہیں یہ مطلب کہ آیات ایک چھوٹی سی سکرین پر چلا دیگئے یہ آپ یہاں سے نوٹ کر لیجئے گا تو آپ نے جو ہے اس کو مٹھائی کے پر دم کرتے کھلانا ہے ویسے نہیں کھلانا ہے ٹھیک ہے تو مٹھائی کے پر دم کریں تو کھلائیں صرف اور صرف سات مرتبہ دم کریں گے اور پھوک ماریں گے پھر مٹھائی اس پر کھلا دیں گے وہ فوراں دیوانا پاگل ہونا لگ جائے گا جب تک اس کے اندر جب تک وہ مٹھائی رہے گی یعنی کہ جب تک اس مٹھائی کا اثر اس کے اندر رہے گا وہ آپ کے پاس ہلے گا نہیں بیس وقت ہے کہ میں آپ بچانی ہونے لگے گی وہ آپ سے دور رہے گا بہت خطہ میں آپ ملحے کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ ضرور اللہ پاک آپ کو کم بیتا فرمائے نجائز قائم کے لیے نہ کیجئے گا اللہ پاک کی رحمت بہت بلند ہے تو یہ نہ ہو کہ اللہ پاک کا غزب بھی بہت بلند ہے تو اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے ناراض کا خدشہ ہوتا ہے اللہ پاک کے تو ناراض کی کسی بھی عمد میں اللہ پاک کی نہیں جائے اجازت نے اپنا خیال دکھئے گا میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں جو آپ لوگوں کمیٹس آ رہے ہیں تو ان کے پر بات کی جائے گی میں آپ کے ساتھ آپ کو آپ کے کمرس کا جواب بھی لائک دوں گی انشاءاللہ تو تھوڑے سے یہ دن تھوڑے سے چلے جائیں تو پھر میں آپ کو آپ کے کمرس کا جواب بھی لائک دوں گی اجازت نے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ